اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے جنت اور دوزق کے بارے میں ان دونوں یعنی جنت اور دوزق کے درمیان ایک آڑ ہوگی تاکہ دوزق والے جنت میں نہ جا سکیں اس دوار کا خاصہ یہ ہوگا کہ دوزق کا اثر جنت میں نہیں جانے دے گی اور جنت کا اثر دوزق میں نہیں جانے دے گی اس دوار میں ایک دروازہ ہوگا اس دروازے کے باہر دیکھو تو سارا عذابی نظر آئے گا اور دروازے کے اندر جہاں مومنین ہوں گے نیک آدمی وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی تجلیوں ہوگی اور جنت کی ہوائیں فیضہ اور بہار سامنے ہوگی اب اس میں اعراف کا ذکر ہے اعراف اعراف کیسے کہتے ہیں اعراف وہ ہے جنت اور دوزق درمیان جو دوار ہے اس کے اوپر والے حصے کو اعراف کہا جاتا ہے جو لوگ اس دوار پر بس رہے ہوں گے وہ کون ہیں اوپر والے حصے کو اعراف کہا جاتا ہے اور اس پر بسنے والے کو اہل اعراف کہا گیا اب یہ بات رہ جاتی ہے کہ جو لوگ اس دوار پر بس رہے ہوں گے وہ کون ہیں اس کے متعلق حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعراف پر وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے نہ وہ جنت میں داخل کے جائیں گے نہ دوزق میں بلکہ ان کو اسی مقام اعراف پر روک لیا جائے گا دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو جمع فرمائیں گے اور اہل جنت کو جنت میں اور اہل دوزق کو دوزق میں جانے کا حکم فرمائیں گے پھر اہل اعراف سے فرمائیں گے تم کس چیز کا انتظار ہے وہ ارز کریں گے ہم آپ کے حکم کے منتظر ہیں ارشاد ہوگا تمہاری نیکیوں نے دوزق میں جانے سے تم کو بلا شبہ بچا لیا مگر تمہارے گناہ جنت میں جانے سے تمہارے لئے آر بن گئے یعنی بیچ کا برابر اعراف اسے کہتے ہیں نیکیاں بھی برابر ہیں اور گناہ بھی برابر ہیں تو پس آگے اللہ تعالیٰ اشارت فرمائے ہیں بس اب تم میری مغفرت اور رحمت سے جنت میں داخل ہو جاؤ اللہ تعالیٰ اس قدر رحمتوں کی بارش فرمائیں گے نیک لوگوں پر ان کو جنت میں داخل ہو جاؤ